لیکن سرکار کا خاکہ تو ذہن میں ہے ہمارے سرکار کیسے حسین ہیں کیسے جمیل ہیں ہماری یوٹیوب چینل خطیقی سننی دیلیر خاضری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ٹکل کریں کیسا نورانی جہرہ ہے عالی حضرت نے حضور پاک علیہ السلام کی پوری سورت سر سے لے کے پاؤں تک سرکار عالی حضرت نے بیان فرما دیا ہوتوں کی تاریخ کی سرکار عالی اس طرح کہ پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لباؤں کی نزاکت پیلا کو سلام پیشانی حضور کی پیشانی کیسی پیشانی حضور کی جس کے ماں تھے شفاعت کا سہرا سجا جس کے ماں تھے شفاعت کا سہرا سجا اس جبین سعادت پیلا کو سلام حضور کی بھوے کیسی تھی عالی حضرت فرماتے ہیں جن کے سجدے کو بہراب کابا جھکی ان بھواؤں کی لطافت پیلا خو سلام سرکار کا مکمل چہرہ کیسا تھا میرے عالی حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ ہاں وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پیلا کو سلام سارے رسالت یا سلیہ سرکار مدینہ علیہ السلام کا خاکہ مبارک سرکار کی آنکھیں ایسی ہوں گی سرکار کی بھویں ایسی ہوں گی سرکار کا ماتھا چوڑا ہوگا سرکار کے بال ایسے ہوں گے سرکار کا جسم ایسا ہوگا سینہ چوڑا ہوگا سرکار کا خط یوں تو بظاہب درمیانہ تھا لیکن ہزاروں لمبوں کے درمیان میرے آخہ کھڑے ہو جاتے تو ان اونچوں سے بھی اونچے میرے سرکار ہی نظر آتے اللہ وکہ یہ سرکار کا موجزہ ہے کہ سرکار لاکھوں کے مجمع میں کھڑے ہو جاتے تو سب سے اونچے سرکار نظر آتے ہیں اس لئے آلہ حضرت فرماتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب سے بالا وہ اولا ہمارا نبی سب سے اعلی وہ اولا ہمارا نبی تو حضور پاک علیہ السلام کا خاکہ ہمارے ذہنوں میں ہیں حضور کی محبت میں رہو تصور رسول میں رہو پھر کوئی دنیا کی حسین لڑکی تم کو متاثر نہیں کر سکتی اپنے آقا کا تصور کرو نرگیسی آنکھیں ہیں گلاب کی پتیوں سے بھی نازک ہیں ناک سیدھی ہے سرکار کی پیشانی چوڑی ہے میرے آقا کی تصور کرو اور نگاہیں ایسی سرمگی اللہ اتبر جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ انعیت پہ لاکھو سلا سرکار کی نگاہوں کا تصور کرو